موسیقی تو فائنلی دوستو سنی دیول کی گذر ٹو کے بعد جو فلم آنے والی ہے اور جو کہ بہت زیادہ چرچاؤں میں ہے وہ فلم ہے دوستو باپ فلم جیانسو باپ اپ آل فلم اسے کہا جا رہا ہے ابھی تک اس کا ٹائٹل فکس نہیں ہوئے فلم میں لیڈ کاسٹ میں نظر آئیں گے جیکی شروب، سنجی دت، میتھون چکرورتی اور سنی دیول یہ جو فلم ہے دوستو بیسیکلی ایک جوبرجس ایکشن فلم ہونے والی ہے جہاں پر دوستو آپ کو بتا دی کہ ابھی تک اس فلم کا ٹائٹل فکس نہیں کیا گیا ہے دو ٹائٹل ریجسٹری کی گئے ہیں جس میں باپ اور دوسرا شاور جیس فلم کا ٹائٹل رکھا گیا ہے اب ایسے میں دیکھنا دلچاس ہوگا کہ ٹائٹل کیا ہوتا ہے لیکن بات کرے گا ہم اس فلم کی تو ایک جوبرجس ایکشن فلم ہونے والی ہے جس کی شوٹنگ دوستو آپ کو بتا دے کہ 50% سے جاتا کہ شوٹنگ ورک کمپلیٹ کر لی گیا ہے ریسنٹل یہ بھی فرسٹ لوک ریویل کی گئے تھے جہاں پر بتایا گیا تھا کہ سینی دیول کا کردار آرجون کا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے کہ جیکی شروف کا کردار جیکشن کا ہوگا ساتھ ساتھ دوسری اور بللو کے کرداروں نظر آئیں گے سنجدت اور دوسری اور اگر ہم بات کریں میتھون کے کردار کی تو ان کی کردار کا نام ہوگا یڑا بھگت اور یہ جو فلم ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک جوبرجس گینگسٹر ڈراما ٹائپ کی فلم ہوگی جہاں پر دوستو بتایا جائے کہ سال 23 کے انتر تک ریلیز کر دی جائے گی اگر اس کا شوٹنگ ورک جو ہے جلدی ختم ہو جاتا تو لیکن اگر دوستو ہم بات کریں اس فلم کی تو یہ فلم دوستو جس طرح سے اس فلم کی شوٹنگ ورک چل رہا ہے اس حساب سے لگ رہا ہے کہ یہ فلم سال 24 تک جا سکتی ہے یعنی سال 24 میں ریلیز ہو سکتی ہے ابھی ریسنٹلی اس کے میکنگ ویڈیو سامنے آئے تھا جہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس فلم میں سنی دیول کے علاوہ بھی دوستو آپ کو کو بتا دے کئی سارے سپرسٹار جائے رہنگی جیسے کی کومیڈی کے سپرسٹار جونی لیور اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ربینہ ٹرنڈن کو بھی اس فلم میں کاسٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے بولیوڈ کو جو ایکٹرز ہیں وہ نظر آنے والے ہیں لیکن اور دوستو کہا جائے تو یہ جو فلم ہے اس کا آوڈینس بے سبری سے انتظار کر رہی ہے اور ایسا بتایا گیا ہے میکرز کی طرف سے کہ یہ فلم کافی بڑی ایکشن فلم ہوگی اور کافی بڑ سکسسفل فلم بھی ہونے والی ہے ایسے میں آپ ان سپرسٹار کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا